اسلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ بھی ٹھیک ہیں اور آج آپ کے لئے ایک ویڈیو لائے ہیں جو کہ بہت ہی most wanted اور most important topic ہے بہت سی ماں کو یہ شکایت ہوتی ہے اور بہت سی گھر والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے اس پر بہت ساتھا ریسرچ کی گئی اور ایک ٹیچر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ساری باتوں کے بہت سنجیدہ سے جوابات دیئے جو کہ آپ سے شیئر کی جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو پلیز اس کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے کہ بچے کہنا کیوں نہیں مانتے آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور ہماری یہ والی پرابلم ضرور سول ہو جائے گی تو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ہماری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسی ٹاپک سے کہ بچے کہنا کیوں نہیں مانتے بچے کہنا کیوں نہیں مانتے اس لیے کیونکہ آپ کو اپنی بات منوانے کا طریقہ نہیں آتا ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے بچے ٹریننگ بچوں کی نہیں آپ کی ہونی چاہیے جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بچے کیسے اگر ہماری بات مان لیں ہم کہتے ہیں وقت پر بڑھائی کریں کھانا ٹھیک سے کھائیں اپنا سمان کپڑے کھلونے سمیتھ کر رکھیں اپنا کمرہ صاف کریں وقت پر ہوموک کریں بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں بچے آپس میں لڑائی جگڑا نہ کریں وغیرہ وغیرہ اتصاد محترم جواب دیتے ہیں بچے ہر بات مان لیں گے بس ہی نے زبان سے کہنا چھوڑ دو اور اپنی برین پاور استعمال کرو اپنی برین پاور سے کام لو ابھی تم سارا سارا دن رات صبح و شام ہفتو ان کے ساتھ جگ جگ کرتے رہتے ہو اور صرف ایک منفی لائن بار بار دھو راتے ہو تم ایسا کیوں نہیں کرتے تم بڑھائی کیوں نہیں کرتے تم کھانا کیوں نہیں کھاتے تم اتنا لڑتے کیوں ہو تم اتنا گندے کیوں رہتے ہو تم اپس میں کیوں لڑتے رہتے ہو تم نے میرا دماغ کھا لیا ہے تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے تم 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 اور بس یہی باتیں آپ نے بچوں سے شکوا کر کر کے ان کے دماغ کے اندر اتنی زیادہ منفی انرجی پہنچا دی ہے کہ انہیں تھکا دیا ہے ان کا دل دماغ منفی سوچوں کا ایک امبار بن گیا ہے وہاں کسی اچھے کام کی پوزیٹیوٹی یا پوزیٹیوٹی سوچ رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی اور تم نے خود ہی ان کو ایسا کیا ہے اب آپ ان سے انہی کے بھلے اور فائدے کی کوئی بھی بات کہتے ہیں تو اس کو اُلٹ کرتے ہیں وجہ آپ خود ہیں آپ ہی نے زبان سے ہدایت دینا بند کر دو اب ایک نیا تجربہ کر کے دیکھ لو نیا تجربہ یہ کہ چوبیس گھنٹوں میں دو بار صرف اور صرف دو بار رات کو جب وہ سونے لگیں اور صبح جب وہ جاگیں ان کے قریب بیٹھ کر بستر پر بہت ہی آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرو انہیں اپریشیٹ کرو انہیں ہنسلہ دو ان سے کہو تم بہت سمجھدار ہو تم بہت ذہین ہو تم تو بہت ذمہ دار ہو گئے ہو تم بہت زیادہ تمیزدار ہو غرض کہ آپ ان میں سے جو جو خوبی دیکھنا چاہتے ہو وہ خوبی ان سے اس ٹائم میں ڈسکس کرو جو بھی ان کی خراب عادت آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو ان کو لا شعوری طور پر ان کے ذہن میں محفوظ کر دو یاد رکھو جو بات لا شعور میں محفوظ ہو جائے نہ وہ زندگی بھر یاد رکھتی ہے وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے رات کو بچوں کو سونے سے فوراں بعد اور صبح انہیں جگہتے وقت ان کا سارا کنسنٹریٹ مائنڈ سے کنسنٹریشن سے ان کے ساتھ گفتگو کرو زیادہ بہتر ہے کہ یہ گفتگو زبان کی بجائے اپنے مائنڈ سے کی جائے پھر دین اور رات میں اپنی عبادات کے بعد کچھ وقت ان کے لیے مراقبہ کر دو اس مراقبے کے دوران اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں اپنے رشتوں دوست احباب اہل خانہ کو اپنی مصبت سوچوں کو اپنی پوزیٹیو انرجی کو جگہ دو اور ان تک پہنچاؤ پھر دیکھو چند روز میں مشکل سے مشکل بچہ یا کوئی بھی رشتہ کسی طرح تمہاری بات کیسے نہیں مانتا اچھی تجویز ہے ایک اور یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ منفی کی بجائے مصبت جملے بولو مثلاً غصے میں ایسا نہیں کرتے یہ ایسا کیوں کیا کہنے کی بجائے کہیں یہ ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا طریقہ ایسے ہے مثال کے طور پر میز پر کیوں چڑھ رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے اس کی جگہ نرمی اور آہستگی سے کہو آئی کانٹیکٹ پر قرار رکھتے ہوئے پاؤں فرش پر رکھتے ہیں میز کتابیں کھلونے اور بردنوں کے لیے ہوتی ہے بیٹا کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے کی بجائے کہو شور سے کان کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا اچھا نہیں لگتا آئیے پہلے خود شور مچا کر دیکھتے ہیں پھر آہستہ سے بات کر کے دیکھتے ہیں پریکٹیکل کر کے ان سے پوچھو ایک اور بات اور بہت اہم بات بچوں اور رشتہ داروں سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دو نہ ان سے کوئی شکوہ کرو نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو جو کہ تانہ شکوہ گلہ یا تانز جیسی ہو یہ بھی بیڈ انرجیز میں شامل ہیں جو آج کل کے بچوں کو رشتہ اور تعلقات کو سخت نقصان پہنچا رہی ہیں ابھی دیر نہیں ہوئی آج سے ہی اپنے آپ کو سمجھائیں اپنے اندر ایک بدلاؤ لائیں زبان کی وجہ مائنڈ سے کام کرنا شروع کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اپنے دوستوں ساتھ بھی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ان سب ماں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو اپنے بچوں کے لئے بہت پریشان ہیں تینکیو سو مچ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ